بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا اور ایشیا کا سب سے امیر ترین آدمی مکیش امبانی نے اپنے چھوٹے بیٹے کی پیری ویڈنگ کی یہ تین روزہ تقریبات ہوئی جس میں پوری دنیا سے لوگوں نے اس شادی میں شرکت کی اس کے بعد یہ دنیا کی مہنگی ترین شادی بن چکی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس شادی نے پچھلی تمام شادیوں کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اس شادی میں انہوں نے فیس بک کے سی ای او اور فاؤنڈر مارک زکر برگ کو بلایا اور وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس شادی میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر آئے تھے اور اس کے علاوہ مائیکرو سوفٹ کے فاؤنڈر بل گیٹس کو بھی مدو کیا گیا وہ بھی شادی میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے آئے تھے اس کے ساتھ ساتھ امریکن سنگر ریحانہ کو بھی فنگشن میں پرفارمنس کے لیے مدو کیا گیا اور ان کو جو مافضہ دیا گیا انڈین روپیز میں وہ تقریباً ساٹھ سے ستر کرو روپے بنتا ہے اور پاکستانی روپیز میں اگر ہی پیسے دیکھے جائیں تو تقریباً دو سو ستر سے دو سو اسی کرو روپے بنتے ہیں ریحانہ اپنے پورے بینڈز کے ساتھ انڈین ائرپورٹ پر اتری تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا پورا ڈی جے سسٹم موزیشن اور موزیشن کے سمان سے بھرے ہوئے ٹرک تھے جو کہ اس شادی کی تقریب میں اس کی پرفارمنس سے پہلے لگائے گئے اور بقاعدہ طور پر ایک کانسٹ کا محول بنایا گیا اس کے علاوہ انہوں نے سویڈن، کینیڈا، آسٹیلیا کے سابقہ وزرائے آزم اور ان کے صدور کو بھی یہاں پہ مدو کیا اسی کے ساتھ ساتھ ڈولنڈ ٹرم کی بیٹی کو بھی اس شادی میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی اپنی اس بیٹی کے حوالے سے ڈولنڈ ٹرم یہ کہتے ہیں کہ اگر اب میں صدر بنا تو اپنی بیٹی کو میں ورلڈ بینک کا صدر بناؤں گا اس کے علاوہ تقریباً بارہ سو سے زائد وی آئی پی مہمانوں نے اس شادی میں شرکت کی انڈین ریاست گجرات کے جام نگر ائرپورٹ کو دلھن کی طرح سجایا گیا گجرات کے فوکس سنگرز باہر سے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرتے تھے اور اس کے بعد سکھ سیکیورٹی میں ان کو ہوتلز میں منتقل کر دیا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ بلیک روک کمپنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا کی معیشت کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرتی ہے اس کے سی او لیری فنگ بھی یہاں موجود تھے جو کہ دنیا کے امیر ترین آدمیوں کی فیرز میں شامل ہیں مکیش امبانی کی گجرات میں جام نگر ریلائنس کمپنی ہے جہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی آئل کی ریفائنڈری لگا رکھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آئل ریفائنڈری پیسو کا سمندر ہے شارو خان، ڈیپیکا پادو کون، امیتہ بچن، سلمان خان اور آمیر خان جیسے بڑے بڑے سٹارز اس شادی کو اٹین کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو صرف اس لیے بلائے گیا تھا کہ وہ ان تمام وی آئی پیز مہمانوں کو ریسیف کریں اور ان سے پوچھیں کہ کس کو کتنا کھانا چاہیے اور اگر کسی کو کچھ اور چاہیے تو وہ بھی ان کو بتائیں یعنی کہ بولی ووڈز کے سپر اسٹارز کو مکیش امبانی نے اپنے مہمانوں کو سرف کرنے کے لیے بلائے تھا تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان سپر اسٹارز کو بھی کتنے کتنے پیسے دیے گئے ہوں گے شادی میں شرکت کے لیے ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو پہچانے کے لیے سو سے زائد چارٹر تیاروں کی خدمات حاصل کی گئی تھی اس طرح مرسیڈیز، بی ایم ڈبلو جیسی سیکرو لگجری اور مہنگی ترین گاریاں اس شادی میں استعمال کی گئی بارہ سو سے زائد مہمانوں کے لیے پچیس سو سے زائد کھانوں کا انترزام کیا گیا تھا جس میں میکسیکن اسٹیکس، جیپنیز، تھائیس کانٹینینٹل، دیسی فوڈز اور اسٹیکس سرف کیے گئے تھے مکیش امبانی نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اتاون ہزارہ غریب، مسکین، یتیم افراد، عورتوں اور بچوں کو بھی کھانا کھلایا اور یہ کھانا ان دونوں باپ بیٹے نے خود سرف کیا تھا مکیش امبانی کے تین بچے ہیں جس میں دو ٹوینز ہیں جن کی شادیاں 2018 اور 2019 میں ہوئی تھی جبکہ ان کا تیسرا بیٹا جس کا نام آنن امبانی ہے جس کا ویٹ تقریباً 208 کلو گرام ہے اس کو ایک بیماری ہے جس کو ایستھیما یا دمے کی بیماری کہا جاتا ہے اس میں اسٹروائٹس لگائی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جس کے ساتھ آنن امبانی کی شادی ہو رہی ہے اس کا نام رادی کا مرچنٹ ہے اور یہ دونوں بچپن کے دوست اور کلاس فیلوز تھے اور یہ ان کی لف میریج ہے آنن امبانی نے ایک پروفیشنل ٹرینر کو ہائر کیا اور اس بیماری کے باوجود آنن امبانی نے دن میں چھے چھے گھنٹے ورک آؤٹ کیا اور اپنے وزن کو وہ سو کلو پر لے گیا مطلب وہ 208 کلو سے اب کم ہو کر 108 کلو پر اپنے وزن کو لے آیا ہے مکیش امبانی نے جب اپنے ٹوینز بچوں کی شادی 2018 اور 2019 میں کی تو اس پر تقریباً 15 سے 16 ملین ڈالر کا خرچہ آیا تھا جو کہ پاکستانی روپیز میں کوئی 500 سے 600 کرو روپے کے قریب ایک اماؤنٹ بنتی ہے اور اس شادی میں مکیش امبانی کی میسس نے آکاش امبانی کی بیوی یعنی اپنی بہو کو جو ہار دیا تھا اس کی قیمت پاکستانی روپیز میں تقریباً کوئی 300 کرو روپے کے قریب بنتی ہے اور اس وقت یہ دنیا کا مہنگا ترین ہار تھا جو کسی بھی شادی میں کسی کو گفٹ کیا گیا ہو اگر ہم مکیش امبانی کے اساسوں کی بات کریں تو وہ تقریباً 115 ارب ڈالر سے زائد ہے ان کا صرف ایک چائے کا سیٹ ہی 3 لاکھ سے زیادہ کا ہے مکیش امبانی نے اپنے بیٹے کی پیری ویڈنگ تقریبات میں تقریباً 700-800 ارب روپے لگا دیا ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنن امبانی کی شادی جو کہ 12 جولائی کو ہو رہی ہے اس میں کتنے ارب خرب روپے کا خرچہ کیا جاتا ہے مکیش امبانی سے یا ان کی فیملی سے متعلق اگر آپ کوئی اور بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس بروکس میں ضرور بتائے گا موسیقی